تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں سو انہوں نے فیراؤن کے لیے زخیرے کے شہر پتوم اور رامسیس بنائے پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کر کے ان سے کام کرایا اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارہ اور اینٹ بنوا بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے لے کر ان کی زندگی تلخ کی ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھی تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے جن میں ایک کا نام سفرا اور دوسری کا فوہ تھا باتیں کی اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناو اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھیں سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھی پھر مصر کے بادشاہ نے دائیوں کو بلوا کر ان سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا کہ لڑکوں کو جیتا رہنے دیا دائیوں نے فیراؤن سے کہا عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی طرح نہیں ہیں وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جن کر فارغ ہو جاتی ہیں پس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بڑھے اور بہت زبردست ہو گئے اور اس سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈریں اس نے ان کے گھر آباد کر دیے اور فیراؤن نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاقیدن کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریاں میں ڈال دینا اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیعہ کیا وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے تین مہینے تک اسے چھپا کر رکھا اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکندوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریاں کے کنارے جھاؤں میں چھوڑ آئی اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور فیراؤن کی بیٹی دریاں پر اوصل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریاں کے کنارے کنارے تہلنے لگی تب اس نے جھاؤں میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے تب اس کی بہن نے فیراؤن کی بیٹی سے کہا کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلالاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلائیا کرے فیراؤن کی بیٹی نے اسے کہا جا وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلالائی فیراؤن کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا میں تجھے تیری عجرت دیا کروں گی وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فیراؤن کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشکتوں پر اس کی نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ دو عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں تب اس نے اسے جس کا قصور تھا کہا کہ تُو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے اس نے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا کیا جس طرح تُو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا جب فیراؤن نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے پر موسیٰ فیراؤن کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسا وہاں وہ ایک کونے کے نزدیک بیٹھا تھا اور مدیان کے کہن کی سات بیٹیاں تھیں وہ آئیں اور پانی بھر بھر کر گھڑوں میں ڈالنے لگی تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں اور گڑریے آ کر ان کو بھگانے لگے لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلائیا اور جب وہ اپنے باپ رویل کے پاس لوٹی تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئیں انہوں نے کہا ایک مصری نے ہم کو گڑریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلائیا اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ آدمی کہا ہے تم اسے کیوں چھوڑ آئیں اسے بلالاؤ کہ روٹی کھائے اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا تب اس نے اپنی بیٹی سفورہ موسیٰ کو بیادی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور موسیٰ نے اس کا نام جیرسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں اور ایک مدد کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا اور خدا نے ان کا کرہنا سنا اور خدا نے اپنے اہد کو جو ابراہام اور ازحاق اور یاکوب کے ساتھ تھا یاد کیا اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو میدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریوں چراتا تھا اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیعبان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ خورب کے نزدیک لے آیا اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شولے میں اس پر ظاہر ہوا اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ اپنے پاؤں سے جھوٹا اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے پھر اس نے کہا کہ میں تیری باپ کا خدا یعنی ابراہام کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یاکوب کا خدا ہوں موسیٰ نے اپنا موں چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے درتا تھا اور کھڑا من نے کہا میں نے اپنی لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بے گار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھوڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی کنانیوں اور ہیتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے سو اب آ میں تجھے فیراؤن کے پاس پیشتا ہوں کہ تُو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فیراؤن کے پاس چاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائوں اس نے کہا میں ضرور تیری ساتھ رہوں گا اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تُو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تُم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گی تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں سو تُو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تُو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خدا من تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام کے خدا اور ازہاق کے خدا اور یاکوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے ابت تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان کو کہہ کہ خدا من تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام اور ازہاق اور یاکوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برطاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کنانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دود اور شہد بہتا ہے اور وہ تیری بات مانیں گے اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ خدا مند عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی اب تو ہم کو تین دن کی منظر تک بیابان میں جانے دی تا کہ ہم خدا مند اپنی خدا کی لیے گربانی دری اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑی زور سے سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب اجائب سے جو کی نظر میں عزت تک شنگا اور یوں ہوگا کہ جب تم تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے نہ میری بات سنیں گے وہ کہیں گے خدا مند تجھے دکھائی نہیں دیا اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا لاتھ لی پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے اس نے اسے زمین پر ڈالا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا جب اس نے اسے سینے پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے موجزے کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے موجزے کے سبب پانی لے خوشک زمین پر چھڑک دینا اور وہ پانی جو دریا سے لے خوشک زمین پر خون ہو جائے گا تب موسیٰ نے خداون سے کہا آئے خداون میں فسی نہیں نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تُو نے اپنے بندے سے کلام کیا بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے تب خداون نے اسے کہا کہ آدمی کا موں کس نے بنایا ہے اور کون ہوں گا یا پہرہ یا بینہ یا اندھا کرتا ہے کیا میں ہی جو خداون ہوں یہ نہیں کرتا سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا اور تجھے سکھاتا رہا کہ تُو کیا کیا کہے تب اس نے کہا کہ آئے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تُو چاہے یہ بیغام بھیج تب خداون کا کہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لاویوں میں سے حارون تیرا بھائی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ وہ فسی ہے اور وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا سو تُو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کرو اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا موح بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا اور تو اس لاتھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان موچسوں کو دکھا دی تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یدرو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں یدرو نے موسیٰ سے کہا سلامت جا اور خدا من نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہ تھی مر گئے تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا اور موسیٰ نے خدا کی لاتھی اپنے ہاتھ میں لے لی پھر خدا من نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے فیراؤن کے لیے گویا خدا ٹھہ رایا اور تیرا بھائی حارون تیرا پیغمبر کو کہا جو جو ہو میں تجھے دوں سو تک کہنا اور تیرا بھائی حارون اسے فیراؤن سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے اور میں فیراؤن کے دل کو سخت کروں گا اور اپنی نشان اور اجائب ملک مصر میں کسرت سے دکھاؤں گا تو بھی فیراؤن تمہاری نہ سنے گا تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنی لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا اور میں جب مصر پر ہاتھ چلاوں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا تب مصری جانیں گی کہ میں خدا ہوں موسیٰ اور حارون نے جیسا خدا نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا اور موسیٰ اسی برس اور حارون تیراسی برس کا تھا جب وہ فیراؤن سے ہم کلام ہوئے اور خدا نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ جب فیراؤن تم کو کہے کہ اپنا موجزہ دکھاؤ تو حارون سے کہنا کہ اپنی لاتھی کو لے کر فیراؤن کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سامپ بن جائے اور موسیٰ اور حارون فیراؤن کے پاس گئے اور انہوں نے خدا کے حکم کے سامنے ڈال دی اور وہ سامپ بن گئی تب فیراؤن نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاتھی سامنے ڈالی اور وہ سامپ بن گئی لیکن حارون کی لاتھی ان کی لاتھیوں کو نگل گئی اور فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خدا من نے کہ دیا تھا اس نے ان کی ناس سنی خدا من نے موسی سے کہا کہ فیراؤن کا دل متصب ہے وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا اب تو صبح کو فیراؤن کے پاس چاہ وہ دریہ پر جائے گا سو تو لبے دریہ اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا اور جو لاتھی سام بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا اور اس سے کہنا کہ خدا من عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کری اور اب تک تُو نے کچھ سماعت نہیں کی پس خدا من یوں فرماتا ہے کہ تُو اسی سے جان لے گا کہ میں خدا من ہوں دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاتھی کو دریہ کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے اور جو مچھلیاں دریہ میں مر جائیں گی اور دریہ سے تا فن اٹھے گا اور مصریوں کو دریہ کا پانی پینے سے کرا ہیت ہوگی اور خدا من نی موسی سے کہا کہ حارون سے کہ اپنی لاتھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برطنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا اور موسی اور حارون نے خدا من کے حکم کے مطابق کیا اس نے لاتھی اٹھا کر اسے فیراؤن اور اس کے خادموں کے سامنے دریاء کے پانی پر مارا اور دریاء کا پانی سب خون ہو گیا اور دریاء کی مچھلیاں مر گئیں اور دریاء سے تافن اٹھنے لگا اور مصری دریاء کا پانی پی نہ سکی اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا تب مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا پر فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خدا ان نے کہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی اور فیراؤن لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا اور سب مصری نے دریاء کے آس پاس پینے پانی کیلئے کوئیں خود ڈالے کیونکہ وہ دریاء کا پانی نہیں پی سکتے تھے اور جب سے خدا نے دریاء کو مارا اس کے بعد سات دن گزرے پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کے پاس جا اور اس سے کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تا کہ وہ میری عبادت کریں اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا اور خدا من نے موسیٰ کو فرمایا کہ حارون سے کہ اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھالا چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر حارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھائے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھالا آئے تب فراؤن نے موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہ خداون سے شفایت کرو کہ مینڈک کو مجھ سے اور میری رئیت سے دفع کرے اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تا کہ وہ خداون کے لیے قربانی کریں اور موسیٰ نے خداون سے مینڈک کے بارے میں جو اس نے فراؤن پر بھیجے تھے فریاد کی اور خداون نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور سب گھروں اور سہنوں اور کھیتوں کے میڈک مر گئے پر جب فراؤن نے دیکھا کہ چھٹکارہ مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا اور جیسا خداون نے کہہ دیا تھا ان کی ناسونی خداون نے موسیٰ سے کہا حارون سے کہ اپنی لاتھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئے بن جائے انہوں نے ایسا ہی کیا اور حارون نے اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا اور انسان اور حیوان پر جوئے ہو گئی اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنی جادو سے جوئے پیدا کری پر نہ کر سکی اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئے چڑی رہی تب جادوگروں نے فیراؤن سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے پر فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خدا من نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی تب خدا من نے موسی سے کہا صبح صویرے اٹھ کر فیراؤن کے آگے جا کھڑا ہو نہ وہ دریا پر آئے گا سو تُو اس سے کہنا خدا من یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں ورنہ اگر تُو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رئیت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے غول کے غول بھیجوں گا اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے غول سے بھر جائے گی اور میں اس کہ دنیا میں خدا میں ہی ہوں اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا چنانچہ خدا نے ایسا ہی کیا اور فیراؤن کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں مچھروں کے غول کے گھول پھر گئے پر فیراؤن نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا تب خدا مند نے موسیٰ سے کہا فیراؤن کے پانس جا کر اس سے کہ کہ خدا مند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تا کہ وہ روکے رکھے تو دیکھ خدا مند کا ہاتھ تیرے چوپائیوں پر جو کھیتوں میں ہیں یعنی گھوڑوں گدھوں اونٹوں گائے پیلوں اور بھیڑ بکیوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی بھاری مری پھیل جائے گی اور خدا مند اسرائیل کے چوپائیوں کو مصریوں کے چوپائیوں سے جدہ کرے گا اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا اور خدا مند نے دوسرے دن ایسا ہی کیا اور مصریوں کے سب چوپائی مر گئے لیکن بنی اسرائیل کے چوپائیوں میں سے ایک بھی نہ مر چنانچہ فیراؤن نے آدمی بھیجے تھا اور اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا پھوڑے کی اور خدا مند نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم دونوں بھٹی کی راک اپنی مٹھیوں میں لے لو اور موسیٰ اسے فیراؤن کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھوڑے بن جائے گی سو وہ بھٹی کی راک لے کر فیراؤن کے آگے جا کھڑے ہوئے اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھوڑے بن گئی اور خداون نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے جیسا خداون نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی ناس سنی پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ صبح صویرے اٹھ کر فیراؤن کے آگے جا کھڑا ہو اور اسے کہ کہ خداون عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کیا تو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیتا دیکھ میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے بس آتمی بھیج کر اپنی چوپائیوں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے کیونکہ جتنے آتمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے سوفیراؤن کے خادموں میں جو خداون کے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنی نوکروں اور چوپائیوں کو گھر میں بھگا لے آیا اور جنہوں نے خداون کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے اپنی نوکروں اور چوپائیوں کو میدان میں رہنے دیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تا کہ سب ملک مصر میں انسان اور ہیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گرے اور موسیٰ نے اپنی لاتھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداون نے راد اور اولے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی اور خداون نے ملک مصر پر اولے برسائے پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے کیا انسان کیا حیوان سب کو مارا اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا مگر جشن کے علاقے میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے اولے نہیں گرے تب فیراؤن نے موسیٰ اور حارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا خدا صادق کیونکہ یہ زور کا گرج نہ اور اولوں کا برس نہ بہت ہو چکا اور میں تم کو جانی دوں گا اور موسیٰ نے فیراؤن کے پاس سے شہر کے باہر جا کر خدا من کے آگے ہاتھ پھیلائے سو راد اور اولے موقوف ہو گئے اور زمین پر بارش تھم گئی جب فیراؤن کہ اپنا دل سخت کر لیا اور فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خدا من نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانی نہ دیا اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کے پاس جا اور موسیٰ اور حارون نے فیراؤن کے پاس جا کر اس فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچہ بننے سے انکار کرے گا میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی اب خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تا کہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاتھی بڑھائی اور خدا من نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرہ کیا اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی کیونکہ انہوں نے تمام روح زمین کو ڈھانک لیا ایسا کہ ملک میں اندھیرہ ہو گیا چٹ کر لیا اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی تب فیراؤن نے جلد موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداون تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہ گار ہوں اور خداون نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریخی چھا جائے ایسی تاریخی جسے ٹرٹول سکی اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور تین دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریخی رہی تین دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ فیراؤن نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداون کی عبادت کرو لیکن خداون نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا اور فیراؤن نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ پھر میرا مو دیکھنے کو مت آنا کیونکہ جس دن تُو نے میرا مو دیکھا تُو مارا جائے گا تب موسیٰ نے کہا کہ تُو نے ٹھیک کہا ہے میں پھر تیرا مو کبھی نہیں دیکھوں گا اور موسیٰ نے کہا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا اور ملک مصر کی سب پہلوٹھے فراؤن جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹھے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹھے تک اور سب چوپائیوں کے پہلوٹھے مر جائیں گے اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ ہیوان ایک کتہ بھی نہیں بھونکے گا تا کہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سر نگو ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل اور تیرے سب پیراو بھی نکلیں اس کے بعد میں نکل جاؤں گا یہ کہ کر وہ بڑے تیش میں فراؤن کے پاس سے نکل کر چلا گیا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فراؤن تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تاکہ اجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں اور موسیٰ اور حرون نے یہ کرامات فراؤن کو دکھائیں اور خداوند نے فراؤن کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنی خاندان اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہو گا ڈبونا اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کی دونوں بازموں پر لگا دینا اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائی کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کی دونوں بازوں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدے کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فضا کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسی اور حارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹوں کو فراؤن جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پہلوٹے تک بلکہ چوبائیوں کے پہلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا اور فراؤن اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ پیٹھے اور مصر میں بڑا کوہرام مجھا کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ اور میرے لیے بھی دعا کرنا اور مصری ان لوگوں سے بجد ہونے لگے تا کہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے سو ان لوگوں نے اپنے گندھے گندھائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے اور خدا مندھ ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا اور بنی اسرائیل نے رمسی سے سقات تک پیدل سفر کیا اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی چھے لاکھ مرد تھے اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی اور بھیر بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائی ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس گھندے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے اور بنی اسرائیل کو مصر میں بودھو باش کرتے ہوئے چار سو تیس برس ہوئے تھے اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداون کی فسا کو ماننا چاہتا ہو تو ملک کی اس کی پیدائش ہے پر کوئی نام اختون آدمی اسے کھانے نہ پائے وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداون نے موسیٰ اور حارون کو فرمایا ویسا ہی کیا اور ٹھیک اسی روز خداون بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا اور خداون نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی ہے خروت کے مقابل بال سفون کے آگے ڈیرے لگائیں اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا فیراؤن بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آگر بیابان میں گھر گئے ہیں اور میں فیراؤن کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا اور میں فیراؤن اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا اور مصری جان لیں گے کہ خدا میں ہوں اور انہوں نے ایسا ہی کیا جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دئیے تو فیراؤن اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا تب اس نے اپنا رت تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا اور اس نے چھے سو چنے ہوئے رت بلکہ مصر کے سب رت لیے اور ان سبوں میں سردار وں کو بٹھایا اور خدا نے مصر کے کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے اور مصری فوج نے فیراؤن کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فیح خروت کے پاس بال سفون کے سامنے ڈیرہ لگا رہے تھے جا لیا اور جب فیراؤن نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہائیت خوف ستا ہو گئے تب بنی اسرائیل نے خدا ان سے فریاد کی اور موسی سے کہنے لگے کیا مصر میں قبر نہ تھی جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لائیا کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا تب موسی نے لوگوں سے کہا ڈرو من چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا وند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابت تک نہ دیکھو گے خدا وند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہوگے اور خدا وند نے موسی سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاتھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوش سمین پر چل کر نکل جائیں گے اور دیکھ میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے اور میں فیراؤن اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا اور جب میں فیراؤن اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خدا بند ہوں اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کی آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا یوں وہ مصری کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے پیچھ میں ہو گیا سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئی پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداون نے رات بھر تند پوربی آنتھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خوشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیش میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی ترہا تھا اور مصریوں نے تاقب کیا اور فیراؤن کے سب گھوڑے اور رت اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے اور رات کے پچھلے پہر خداون نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا اور اس نے ان کے رتوں کے پہیوں کو نکال ڈالا سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے کیونکہ خداون ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور خداون نے موسا سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے اور موسا نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے اور خداون نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تیہ و بالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتوں اور سواروں اور فیراؤن کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا پر پنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئی اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا سو خداون نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداون نے مصریوں پر ساہر کی دیکھ اور وہ لوگ خداون سے ڈرے اور خداون پر